دوستو پاکستان فلم انڈسٹری کی کامیابی میں ہمیشہ سے ہی پڑھے لکے لوگوں کا عمل دخل رہا ہے انور کمال پاشا، شوکت حسین رزوی، باری ملک، جگدیش، آنند، آغا جی اے گل، رزا میر لقمان، مسعود پرویز اور دیگر متعدد شخصیات نے فلم انڈسٹری کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا اس طرح ایک بڑی کاروباری شخصیت نصار مراد نے بھی اس انڈسٹری کی بقا کے لیے برپور سرمایہ کاری کی اور نفع و نقصان کی پرواہ کیے بغیر فلم انڈسٹری میں برپور سرمایہ کاری کی ان کے صحیفزاد وحید مراد جو ایک آلہ تعلیمی آفتان و جوان تھے اور اپنے والد کے کام کو سیکھ رہے تھے کہ اچانک تپا کی طور پر وہ بطور ہیرو فلم میں پیش ہوئے اب عوام کی اکثریت نے انہی ہیرو تسلیم کر لیا اس فلم کے ذریعے انہوں نے یعنی وحید مراد نے اپنے چند دوستوں پر بھی احسان کر ڈالا اور دوسری فلم ارمان پاکستان کی سب سے زیادہ چلنے والی فلم بن گئی اب وحید مراد چاکلیٹی ہیرو بن کر چا گئے لیکن افسوس کے پاکستان کی پہلی پلاتینیم جبلی فلم کے ہیرو وحید مراد کو انہی کے احسان تلے دبے ہوئے لوگوں نے اندرونی زخم دینے شروع کر دیئے اور کچھ عرصے بعد احسان فراموشی کی تمام حدے پار کر گئے ایک وقت ایسا آیا کہ ارمان اندلیب سالگیرا دیور بابی خلش انجمن جیسی شاہکار فلموں کے اس ہیرو کے خلاف ایک مضبوط گروپ بنا لیا گیا اس گروپ میں انہی کی لائی ہوئی ایک اداکارہ میوزک ڈائریکٹر ڈائریکٹر رائٹر اور چند فلم جنرلیس بھی شامل ہو گئے اس گروپ کی حکمت عملی بالکل طالبان کے گزشتہ دور جیسی تھی جو اپنے آگے کسی کو نہیں کڑا ہونے دیتے تھے اور جو راستے میں آیا اسے ہٹا دیا کرتے تھے کیونکہ طاقت مکمل طور پر ان کے پاس تھی اس لئے وہ خدا کے بنائے گے قانون کو بھول چکے تھے حد تو یہ کہ تمام فلمی ہیروئنز ماں سوائے رانی بیگم اور آلیا بیگم نے وید مراد کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اس کا جواز ایک میوزک ڈائریکٹر نے یہ بتایا کہ وید مراد ہیروئنز کے ساتھ بہت نزدیک ہو جاتے ہیں اور لپٹ جپٹ کرتے ہیں جبکہ موصوب میوزک ڈائریکٹر کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ دیگر ہیروز نے تو تمام حدیں پار کر دی دی ایک باوسوق ذرائع کے مطابق کئی بار کوشش کی گئی کہ پونہ انسٹیٹیوٹ انڈیا میں پاکستان سے کسی فلمی اداکار یا اداکارہ کی فٹو نصد کی جائے لیکن نتیجہ اس کے برقس نکلا وہاں صرف مقبولت کے ادبار سے تصاویر نصد کی جاتی ہے پونہ انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ ہر پانچ سال بعد دنیا کے پچیس ایسے بڑے ممالک جہاں فلمبینوں کی تعداد زیادہ ہے ایک سروے کرائی جاتی ہے اور سروے کے مطابق تصاویر تبدیل کی جاتی ہے وید مرات کے خلاف گروپ بنانے والے اور ان کے مخالفین کے لیے ہمیشہ یہ خبر ناغوار گزرتی ہے کہ آج بھی پونہ انسٹیٹیوٹ اپ انڈیا میں پاکستان سے صرف اور صرف وید مرات کی ہی تصویر نصد ہیں وید مرات کی مقبولت کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے وید مرات کے خلاف گروپ بنانے والے متعدد لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کی برسیہ نہایت خاموشی سے گزر جائے کرتی ہے اور انہیں آج کی نسل نہیں جانتی لیکن وید مرات اٹھتیس سال گزر جانے کے باوجود لاکو دلوں کی درکن بنے ہوئے ہیں ہر سال ان کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یعنی نظام قدرت ہے اور اللہ تعالی کی جانت سے ایک اشارہ ہے کہ جسے میں عزت دوں اس کی عزت کیا کرے وید مرات کو ذہنی عذیت دینے والے تمام لوگ آج ذہنی اور مالی پریشانیوں کا شکار ہے کہ خداوند کریم وید مرات اور کسی بی فنکار کے خلاف گروپ بنانے والے اور مخالفین کو ہر مشکل اور ہر پریشانی سے دور رکھے اور انہیں توفیق دے کہ صرف اسی فارمولے پر عمل کرے کہ اللہ پاک جسے عزت دے اس کی عزت کیا کرو ورنہ دنیا میں بہت ساری چیزیں بدل کر آپ کے سامنے آتی ہے اور اللہ پاک ہر پاکستان کے ہر فنکار اور لیجنڈ اداکار کو عزت دولت اور شہرت سے مالا مال فرمائے آمین